سیکنڈ پرگراب دیکھتے ہیں ایس مال انسیڈنٹ چھوٹا سا حادثہ ایس مال چھوٹا انسیڈنٹ حادثہ ایس مال انسیڈنٹ on a سائٹر ڈے آفٹرنون ڈے سے پہلے پری پوزیشن ان کا استعمال کیا جاتا ہے on a سائٹر ڈے آفٹرنون دو پہر سنیچر کا دن تا دو پہر کا وقت تھا ایک چھوٹا سا حادثہ رو نمائے ہوا چھوٹا سا حادثہ لیفٹ اپروفاؤنٹ لیفٹ اپروفاؤنٹ یہ بھی ایک فریز ہے لیو لیو اپروفاؤنٹ لیو اپروفاؤنٹ لیو اپروفاؤنٹ پروفاؤنٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گہرہ یہ فریز بن گیا لیفٹ اپروفاؤنٹ گہرہ اثر چھوڑنا تو سائٹر ڈے کے دن ایک حادثہ نے کیا کیا ہے لیفٹ اپروفاؤنٹ ایفیکٹ گہرہ اثر چھوڑنا لیفٹ اپروفاؤنٹ ایفیکٹ فریز ہے گہرہ بہت گہرہ اثر چھوڑنا بہت گہرہ اثر چھوڑنا دو پہر کا وقت میں ایک حادث سے نے لیفٹ اپروفاؤنٹ ایفیکٹ آنمی مس رائٹر کو بہت گہرہ اثر چھوڑا پھر فریز ہاتا ہے انفولڈڈ انفولڈ کرنا ظاہر کرنا اس میں پہلے ہم نے جو نظم پڑھے اس میں بھی دو فریزیں آئیتے ہیں ایک اپن اپ اور دوسرا تھا برینگ آؤٹ ایک تھا اپن اپ یہ فریزیں سے یاد رکھتے ہیں اپن اپ برینگ آؤٹ اینٹ ابھی اس میں ہم جو دیکھ رہے ہیں اپن اپ برینگ آؤٹ اور اس میں جو ہم کو دیا گیا ہے وہ ہے انفولڈ انفولڈ فولڈ کرنا لپیٹ لے انفولڈڈ ظاہر کرنا انفولڈڈ اپن 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 اپ نیو ڈائیمنشن ایک بہت زیادہ نیو ڈائیمنشن کا مطلب ہوتا ہے ایسے آشکار ظاہر ہونا ہمارے سامنے جس کا ہم نے پہلے کبھی اس کا اندازہ نہیں لگائے تھے یعنی ایک حادث تھی نے اس کے سامنے ایسے سے خدا کی مخلوق کے آشکار جو چھپی چیزیں تھی اس کے پر ظاہر ہوئی سینٹنس ہے خدا کی مخلوق جو خدا نے پیدا کی ہے کریٹ کی ہے کریشن ہے جو اس کی مخلوق ہے ان کے جو ونڈر سے ان کے اجائی بات ہے ان کے نوکی جو بات ہے مجھ کے اوپر کیا ہوئی آشکار ہوئی مجھ کے اوپر ظاہر ہوئی انفولڈیڈ بیفور مائی آئی ایسے اور خول نیو ڈیمیشن نئے نئے پہلو کا ظاہر ہونا نئے نئے پہلو کا آشکار ہونا گریم آؤٹ ہونا اوپن اپ ہونا ٹھیک ہے یہ تین ورڈ کو یاد رکھنے کا ہے it was a few days it was a few days was past tense میں complaints it was a few days کچھ دن ہو چکے تھے ہو گئے تھے کچھ دن ہوئے تھے it was few days کچھ دن ہوئے تھے کہا کے لئے into the puja vacation puja vacation یعنی ڈیپاولی کی جو چھٹیاں ملتی ہے vacation جو ملتی ہے اسے میں یہ اس کی کچھ دن بیچ چکے تھے کیا ہوا just like for any other child just like بالکل ویسے جیسے کوئی دوسرا بچہ just like for any other child the holidays provided اب یہ sentence provided یہ simple past tense میں ہے subject plus or because second form provide کرنا کسی کو کوئی بھی چیز فرام کرنا مہیا کرنا provide کرنا تو اسے بھی کس نے کچھ provide کیا کس نے کیا provide کیا writer کہتا ہے کہ جو ڈیپاولی کی جو چھٹیاں تھی جو اس طرح سے دوسرے بچوں کو موقع ملتا ہے holidays یہاں پر holidays نے اس کو provide کیا دیا کیا دیا provided an opportunity ایک موقع دیا opportunity and opportunity it provided an opportunity to me اس نے مجھے موقع دیا he provided opportunity to me اس نے مجھے موقع دیا تو holidays نے چھٹیوں نے provided an opportunity for me اس کی لئے کائے کے لئے to become engrossed in یہ engrossed ہے یہ بھی ایک فریز ہے engross یہ بھی فریز ہے engrossed in کا مطلب ہوتا ہے میں گر ہو جانا کسی کام کرنے بہت دا مبتلہ ہو جانا engage ہو جانا engage in بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی ایک فریز ہے engage کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ focus دینا ایک ہی چیز کے اوپر لگے رہے نا focus in بھی بھول سکتے ہیں ایک ہی کام کے اوپر پورا دھیان دے دینا تو جو چھٹیاں تھی انہوں نے اس کے provided and opportunity لیا کہہ کے لئے to become engrossed in میں گر ہو جانے کے لئے میں منہ ہمیں خو جانے کے لئے میں لگ جانے کے لئے قائمے لگے various magazines ان کو پڑھنے کا شوق ہوں گا تو بہت زیادہ جو magazines نکلتے تھے ان کو پڑھنے کے لئے اس کو ایک موقع مل گیا and story books اور کہانیاں پڑھنے کا موقع مل گیا published especially pretty simple past published especially especially adwords خاص طور سے چھپتے تھے especially published especially for children in the festive season festive season تیواروں کا جو موقع ہوتے ہیں ایسے موقع کے اوپر جو کتابی جو شائع ہوتی تھی چھپتی تھی اس کو پڑھنے کے لئے writer کو ایک موقع مل گیا کس نے دیا holidays نے provided کیا تو sentence ہے the holidays provided an opportunity for me to engrossed in various magazines and story books published especially for children in the festive season اس طرح یہ complex sentence ہے تین sentence کو ملا کر ایک sentence بنایا گیا ہے اسی طرح سے ہم کو video question number two آنے والا ہے اس میں بھی اسی طرح lengthy question پوچھا جائیں گا اور ہم کو اس کا جواب ایسے تین چار sentence میں ہم کو دینا ہوں گا اگر اس میں ہم سوال پوچھے کس نے ہم سے کیا who was provided an opportunity to a writer کس نے پروائیٹ کیا تو ہم اس کا جواب بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے کیا writers نے اپنا وقت کس طرح سے بیتایا how did the writer spent his time in a depolive vacation یا پھر پوچھا ویکیشن پوچھا ویکیشن میں اس نے اپنا وقت کیسے بیتایا تو ہم اس طرح جواب لکھ سکتے ہیں question number جو two آنے والا question number a کا جو two رہنا جس میں میں بتایا آپ کو کہ phrases کا استعمال کیسے کرنا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ تین چار phrases جو استعمال ہوئے ہیں ابھی تک کے تو ان کا ہم کس طرح سے اپنے استعمال کر سکتے ہیں simple past tense میں محسنی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح پر آپ دیکھتے ہیں after a hearty lunch hearty lunch یعنی بہت زیادہ سیر ہو کر کھانا heart hearty lunch دل کو مطمئن کر دینے والا کھانا after a hearty lunch دو پہر کا کھانا lunch after a hearty lunch my parents and younger sisters younger adjective ہے sisters plural form ہے بہنیں younger چھوٹی بہنیں lay down simple presentance lay down laid جاتے ہیں یعنی کھانا کھانے کے بعد دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد میری بہنیں اور میرے والدیں جو ہیں وہ لیٹ جاتے ہیں for an afternoon nap for an afternoon nap نیپ کہتے ہیں کہلولہ کرنے کو حدیث پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد میں تھوڑے دیر لیٹ جایا کرتے تھے تو ہم نے بھی لیٹ جانا چاہیے گوث آزم کے بارے میں آپ نے سنے ہوں گے کہ آپ گوث آزم پیرانے پیر کیونکہ دو پہر میں لیٹنا سنت رسول ہے بیس میٹ تیس میٹ کے لیے ہم نے تھوڑا لیٹ جانا چاہیے اسے ہم کہتے ہیں نیپ یعنی کہل ہویا کرنا تو والد ہیں اور اس کی دونوں بہنیں یمگر سیسٹر سے لیٹ جاتے ہیں for an afternoon nap and I settled down یہ سیٹل ڈاؤن یہ بھی ایک فریز ہے سیٹل ڈاؤن ہونا سیٹل کا مطلب تو سب کو معلوم ہے سیٹل ہو جانا سیٹل ڈاؤن لیکن یہاں پر ایک فریز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹ سیٹ بیٹھنا بیٹھ جانا I settled down یہ بھی فریز تھا lay down لیٹ جاتے ہیں lay down and settled down یہ بیٹھ جاتا ہے بیٹھ گیا I settled down with a story with a story وہ کتاب کے ساتھ مطلب کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا the quite afternoon quite یہ بیار quite afternoon دو پہر کا خاموش وقت سکون the quite afternoon present it present مہیا کرنا دینا اس سے پہلے the provided holidays provided یعنی چھٹیوں نے اسے موقع دیا تھا یہاں پر جو ہے afternoon quite afternoon presented پیش کیا the perfect backdrop perfect backdrop کہتے ہیں یعنی ایسا ماحول دیا جس میں وہ آسانی سے پڑھ سکے یعنی بہت زیادہ سکون زیادہ شورو گل نہ ہو اسے کہتے ہیں backdrop یعنی ایسا ماحول دینا جس میں ہم آسانی سے پڑھ سکے backdrop perfect backdrop بالکل منافق اور بالکل مناسب اس کو ماحول دیا پڑھنے کے لئے perfect backdrop کس نے دیا afternoon quite after خاموش پرسکون afternoon یہاں پر afternoon سے ناؤن پکڑے اور اس کے پہلے جو ہے وہ adjective اسی طرح green grass colorful flowers tall and magnificent trees آیا تھا اسی طرح سے ہم اس کو بھی بول سکتے ہیں quite afternoon presented پیش کیا کیا پیش کیا اس کو ایک موقع پڑھنے کے لئے ایک ماحول دیا backdrop دیا the quite afternoon presented the perfect backdrop for reading پڑھنے کے لئے اس کو موقع ملا an adventure story کیا پڑھنے کے لئے for reading an adventure story adventure story مجھ سے کہیں گے جو جوخم بری کہانیاں ہوتی ہے اسی کہانیاں جو بہت زیادہ مصیبت بہت زیادہ اپنی جان جوخم میں ڈالنے والی جو کہا جیسا ہم ہاتھیم تائی کی کہانی پڑھتے ہیں سندھ بہت زیادہ کی کہانی جو ہم نے پڑھیں وہ adventure stories ہوتے ہیں اب یہ adventure stories آگیا اسی طرح ہم نے quite afternoon دیکھے اسی طرح green grass دیکھے تو یہ ایک دوسری سے related word ہے اس طرح بھی ہم کو سوال پوچھا جا سکتا ہے next sentence دیکھتے ہیں یہ simple past tense میں sentence تھا دوسرے the quite presented یہ بھی present presented subject verb کا second form تھا next sentence دیکھتے ہیں the silence پھر اور بھی silence اس سے پہلے word آیا تھا quite silence خامشی the silence was occasionally اب یہ پیسی وائز کا sentence ہے subject پلس verb کا second form آتا ہے لیکن پیسی وائز میں جو ہم نے دیکھے اس سے پہلے sentence آیا تھا warehouse انہیں گھر دیا گیا تھا یہاں پر توڑ جاتی تھی توڑ دی جاتی توڑ دی مطلب وقفے وقفے سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آکشنالی توڑ جایا کرتی تھی by the sound of my family snoring کئی سے توڑتی تھی snore کرتے گھر رانے کو نیند میں گھر راتے لیتے ہیں اسے snore کہتے ہیں by the snoring family snoring آپ اس کے والدین بھی کرتے ہوں اس کے بہنیں جو سوئی بھی گھر راتے لیتے ہوں تو اس وجہ سے خاموشی تھی وہ ٹوڑ جاتی تھی اور کائیسے ٹوڑتی تھی the intermittent chirping intermittent یعنی بہت intermittent chirping chirp کا مطلب ہوتا ہے چہ چانا intermittent کا مطلب ہوتا ہے وہ وقف وقف سے Occasionally Frequently Irregularly بھی ہم word استعمال کر سکتے Intermediate chirp chirp ہوتا ہے چہے چانا اس سے پہلے آتا ہے snore والے دین جو snore کرتے تھے snore یہ کیا کرتے chirp ور ہے chirp چہے چانا Intermediate chirping ہوتی تھی پرندوں کی and اور اس کے علاوہ کیا تھا of house spirals چنیوں کی the harsh caving of crow harsh caving of crow کھووے کی آواز کھوے کا چلانا harsh caw یعنی چلانا یہ تیسرا ور بس c a w kaw harsh caving of crow the shrill call of a kite flying kite چیل جو بہت دا آسمان میں اڑتی تھی وہ بہت دا چل آتی ہے آسمان پہ جو اڑتی تھی او پر اس کی بھی آواز parents کی snoring chirping spirals کی اور اس طرح سے کووے کا چلانا ان تر چار آواز دی گئی ہے ان تمام کی وجہ سے اس کا silence پند تھا وہ ٹوٹ جا کرتا پیسی وائز سیمپل پاس ٹنز کا پیسی وائز سیلنس واز بروکن بائی دا ساونڈ آف سنور بائی دا ساونڈ آف چیرپنگ بائی دا ساونڈ آف کرو بائی دا ساونڈ آف کائٹ اس طرح جو سائلنٹ پند تھا جو سائلنس نیس تھی وہ بروکن ہو جاتی تھی ٹور جاتی سیمپل پاس ٹنز کا نیس سینٹس ہم دیکھتے ہیں منٹس ٹکڈ بائی وقت گزر تا گئے ٹکڈ بائی سیمپل پاس منٹس ٹکڈ بائی آئی بیکیم ڈیپلی ایوز ایوز بک پھر اور افرید آگئے ایوز اس سے پہلے ہم نے دیکھے گرپ ہو جانے کیلئے دیکھ ہم نے ورڈ انگیج ان دیا تھا انگرز ان دیا تھا اس کے اب ایک ورڈ اپس ہو جانا بہت جانا گرپ ہو گرپ ہو جانا انگیج ان ہو جانا انگرز ان ہو جانا تو پھر دوبارہ اور پہ رائٹ اے گی گھ 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 رائش کے پھر ایبزورڈ اندہ بک پھر دوبارہ وہ اپنے بک کو پڑھنے میں وہ لگ جاتا